سکسس کا اصلی نشہ اور اصلی مذہب تب ہے جب آپ کوالٹی کام کرو کلاس کام کرو میرے پیچھے میرے اچیومنٹس کے فریمز لگے ہوئے ہیں اور یہ میں نے ایک دن میں حاصل نہیں کیا ہے میں نے بہت مشکت اور بہت شدت کے ساتھ اس کو حاصل کیا ہے چاہے وہ فلم ہو چاہے ویڈیو ہو چاہے لٹریچر پر کام ہو چاہے میری شاعری کی کتاب ہو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ویسٹ نہیں ہونے دیا میں نے اپنے ہنر کو ویسٹ نہیں ہونے دیا میں کبھی جھکا نہیں کبھی کامپرمائز نہیں کیا ہرڈلز آپ کے ڈریم کو بڑا بناتے ہیں ڈریمز تو سمپل ہوتے ہیں مگر لوگ اس میں ہرڈل کریٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سندھرش تھوپا ہوا ہے کسی کو آپ اپنا ویژن شیئر کریں گے وہ طرنت اس کے الٹا کام کرنا شروع کردے گا آپ کے راستے میں بادہ ڈالنا شروع کردے گا مگر دیکھئے جو اڈک ہوتا ہے جو اٹل ہوتا ہے وہ اچیو کر ہی لیتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل بتاتا ہوں جو میری زندگی سے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پودھا لگا ہوئے چھوٹا سا گملا اتنا سا گملا میں ربر کا ایک پلانٹ لے کر آیا تھا وہ دھرے دھرے پلانٹ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا ویڈلو کے باہر چلا گیا میں نے سوچے یہ باہر کیسے جا رہا ہے اتنے سے پہنچے اتنے سے گملا میں اس کو پانی اور مٹی کہاں سے مل رہی ہے اس نے اپنی جڑے لیفٹ رائٹ کے گملوں میں ڈال کے وہاں سے اپنے پوشک تکتو نکال لیے جس کو راستہ بنانا ہوتا ہے اس کو اپنی جڑے پھیلانی پڑتی ہیں اس کی جڑے جتنی گہری جتنی مضبوط ہوں گی یعنی پرورش اب برنگنگ جتنی مضبوط ہوگی وہ یہ اچیو کرے گا اور کر کے رہے گا میری سفلتہ کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ میں نے کسی اور کی زندگی نہیں جی اپنی زندگی جی اپنے ویزن کو اپنے ماں باپ کی سکھائی ہوئی سیکھ کو ایمپلائی کیا ایمپلیمنٹ کیا اور اچیو کیا میں بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جن کو میں پوش کرتا رہتا ہوں کہ جم کرو فٹ رہو مینٹل سٹیٹ اپنا پوزٹیو رکھو مگر کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ ایک رکاوٹ کی بات کرتا رہے یارو کیا ہوا وہاں پہ ایسا نہیں ہوا ارے بہت ڈیفکلٹ ہوگی ارے وہ سٹوڈیو والا ایسا کریں ارے وہ فنا ایکٹر ایسا کر رہا ارے اگر تمہاری سائز کی جینس اس جگہ نہیں مل رہی ہے تو شاپنگ مال چینج کرو مگر لو get the work done ہاں بولنا سیکھو کام چیننا سیکھو اپنی انرجی صحیح لوگوں پر صحیح دشاں میں لگاؤ اچھیومنٹس جو کرنے ہیں اگر آپ کو اچھیور بننا ہے اگر تو آپ کو سب سے پہلے پوزٹیو ہونا پڑے گا آپ کو ڈیٹر مائنڈ ہونا پڑے گا سیلف ڈسپلن اٹھو جاؤ اچھا فی کرو اچھے لوگوں سے ملو کریٹیو کام کرو اگر آپ ایک مارکٹ کی دنیا میں فنس گئے نا دو روپے کلو آلو دو روپے کلو آلو تو آپ بھی وہی دو روپے کلو آلو میں ہی فسے رہ جائیں گے آپ کو تھوڑا سا بھیڑ سے الگ ہونا پڑے گا جیسے میں نے سن دوہزار پندرہ کے بعد سے اپنے آپ کو فلم انڈسٹری کی ریگلر گروپ سے الگ کر دیا اور میں زیادہ پروڈکٹیو ہو گیا آج مجھے لوگ بلتے ہیں آپ ہمیشہ فریش رہتے ہیں آپ اپنی جم کی پوسٹ ڈال دیں کیونکہ میں چہہتا رہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں جو سوچا جو اٹھانا وہ اچھیب کیا تو آپ بھی کر سکتے ہیں don't get stuck اگر آپ فنس گئے ہیں اپنے ہی mindset میں اپنے ہی loop میں فنسے ہوئے انہی لوگوں کے بیچے فنسے ہوئے ہیں تو باہر نکل کر آئیے رونا رونا بند کیجے سلک کرنا بند کیجے کیوں کام نہیں ہوا ہے یہ بتانا بند کیجے کام کیسے ہوگا اس دشا میں آگے بڑھئے وہ پودھا جس نے اپنی جڑے پھیلا کے باجو کے گملوں سے اپنے کوشک تک لے لیا پانی لے لیا مٹی لے لیا وہ سب سے بڑا اگزامپل ہے آپ کو کسی کا باپ نہیں روک سکتا جس دن آپ کی جڑے مجبوط ہوں گی میں ایک جیتا جاتا اگزامپل ہوں چھوٹے شہر حالکہ جبل کوئی چھوٹے شہر نہیں ہے وہاں سے نکل کر آیا 250 روپے لے کر مہانگری 1094 اپ ٹرین میں بیٹھ کر آیا اور میں نے ہر وہ چیز حاصل کر لی جو میں سوچا تھا جو میں نے سوچا تھا ساناتن سینما اور مہا بھارتوش یعنی سینما ساناتن اور مہا بھارتوش ان تین ڈاٹس کو میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان تینوں کے لیے ہی کام کر رہا ہوں اگر میں سینما لائن میں ہوں اور میں اگر کچھ مائل سٹون کریٹ نہیں کرتا کچھ ایسی فلم کریٹ نہیں کرتا جو سینما کے اتحاس بھی آت کی جائے تو میں کس بات کا فلمیں کروں اگر میں اپنی ساماجی کے ذمہ داری اپنی دھارمک ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو میں کس بات کا بھارتی ہوں مجھے ساناتن کی بھی اتنی ہی ذمہ داری لینی ہے اپنے دیش بھارت کی بھی اتنی ہی ذمہ داری لینی ہے جتنی سینما کی ہے اپنے پیشن کو اگنائٹ کرو سیلف موٹیویٹ کرو کچھ ایسا کرو جو تمہارے لیے بھی سرپرائزنگ ہو اور دوسروں کے لیے بھی سرپرائزنگ ہو میں مانتا ہوں کہ سفلتہ جو ہے وہ تب تک سفلتہ نہیں مانی جاتی جب تک آپ کسی اور کے لیے یوسفل نہ ہو میں ہر کسی کے کام آیا جو مجھ سے جڑا چاہے وہ پروڈکشن والا ہو چاہے آرٹ والا ہو چاہے اسسٹنٹ ہو چاہے دوست ہو میں سب کے کام آیا یہ جو فریم پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے آپ کی goodness کا آپ کے willpower کا آپ کے determination کا don't get stuck وہ باتیں کرنا بند کر دو کہ کس لیے کام نہیں ہوا وہ باتیں سوچو کہ کیسے کام ہوگا دنیا 80% non creative ہے تو 20% creative لوگوں کو ہرڈلز آئیں گے ہی آئیں گے موڈی نہیں کہ دیکھئے آپ موڈی جی اتنا اچھا کام کر رہا ہے مگر اس کے باوجود کچھ نہ کچھ لوگ ان کے بارے میں کمنٹ کرتے رہتے ہیں مگر کیا انہوں نے کام کرنا بند کیا بلکل نہیں کیا کیونکہ ان کا vision ہے ان کا اپنا determination ہے تو آج سے شروع کیجئے ایک نئی زندگی ایک نئی سوچ کے ساتھ don't get stuck اپنا راستہ بنائیے جڑے مضبوط کیجئے جڑے پھیلائیے اور پھر دیکھئے سفلتہ کے frames کیسے پیچھے چمکیں گے جائے ہند